کہ انہوں نے اس انجمن کی محفل میں یاد فرمایا اور میرے خوشبختی حال نبی اولاد علی قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں میں حاضری پیش کر رہا ہوں میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے میرے بہت پیارے بھائی جناب افتخار عزبی صاحب آپ کے حاضری پیش کر رہے تھے جس محبت سے آپ سن رہے تھے اور اس موسم میں آنا میں سمجھتا ہوں کہ اپنا آنا اور ہے ان کا بلانا اور ہے تو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ابھی بارش کا تذکرہ ہو رہا تھا تو میرا شاہدی دل چاہ رہا ہے کہ اسی موضوع سے میں آغاز کروں آپ کی اجازت سے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم شاہ جی پہلے ربائی اور حضور عزبی صاحب صاداک کی موجودگی میں عاشق حمد کیسی پڑھتے ہیں اگر دل کو لگے تو چوتھا مصرہ سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے سبر دیتا ہے چین کرتا ہے وہ جو چاہے وہ این کرتا ہے سبر دیتا ہے چین کرتا ہے وہ جو چاہے وہ این کرتا ہے اس کا کوئی شریک کیا ہوگا جس کو سجدہ حسین کرتا ہے اس کا کوئی شریک کیا ہوگا جس کو سجدہ حسین کرتا ہے اس کا کوئی شریک کیا ہوگا اس کا کوئی شریک کیا ہوگا جس کو سجدہ حسین کرتا ہے سبر دیتا ہے چین کرتا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ وہ جو چاہے وہ این کرتا ہے اس کا کوئی شریک کیا ہوگا جس کو سجدہ حسین کرتا ہے ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے یہ بارش کا موسم کیوں تھا ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی دونوں ہاتھ چکے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام حضور کی ذات پہ ضرور پڑھیں دونوں ہاتھ کلن کر کے یا نبی سلام علیکہ ہر سلام علیکہ یہ دھا سونا تے انوکھا کوئی لال نہیں اوہ جی بھی چانے چلے سکے گا چاہاں نہیں نہیں جی بھی چانے چلے سکے گا چاہاں ہر چکے جی بھی چانے چلے سکے گا چاہاں نہیں یہ تا سوڑا تے انوکھا کوئی لال نہیں جی بھی چانے چلے سکے گا چاہاں نہیں نہیں جی بھی چانے چلے سکے گا چاہاں شیر دیکھو منظر 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 پنگوڑے ویچھے انج پی یا جج دے کہ چانے اسمانیوں دے کہنے اُتے نچ دے کہنے اُتے نچ دے انج پاندہ آتے ملنگ بھی بھمال نہیں انج پاندہ آتے ملنگ بھی بھمال نہیں جی بھی چانے چلے سکے گا چاہاں نہیں نہیں جی بھی چانے چلے سکے گا چاہاں دونوں ہاتھوں تھا کے کہیئے یا نبی سلام علیکم ہاں یا رسول سلام علیکم اور شیر دیکھئے اس محفل کا ٹائٹل تھا جشن مراج النبی اب مجھے نہیں پتا جشن مراج کا موقع جو بھی تھا لیکن میرے ذہن میں ایک شیر آ گیا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پر غمبر ایک طرف کھڑے ہیں اکسہ کے مقام پر تو شاعر نے کہا ہوں کہ ادھر کھڑے ہیں ہزاروں مرسل اور ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں کہ ادھر کھڑے ہیں ہزاروں مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کہنا پڑے گا ہاتھ بھلن کر کے کہ ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہیں ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہمارے آقا ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہیں آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں یہ بچے کیوں آئے ہیں اس محفل میں کوئی تو بولیں جسے خدا نے نہیں دیا ہے نبی کا صدقہ کوئی تو بولے کوئی تو بولے جسے خدا نے نہیں دیا ہے نبی کا صدقہ ہمارے بچے تو ان کے در کے ہی تکڑے کھا کے بڑے ہوئے ہیں ہمارے بچے تو ان کے در کے ہی تکڑے کھا کے بڑے ہوئے ہیں جہاں سے میں موضوع متصل کرنا چاہ رہا تھا میں آ گیا علی کے گھر کی نہ بات پوچھو کیسا گھر پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی پھوے جماعت و حق سے شہادت خرید لی ارے نانا کے دو نوازوں نے امت خرید لی کہتے سبحان اللہ یہ علی کے گھر کی نہ بات پوچھو یہ گھر انوکھا ہے سب سے ناصر کیسا گھر ہے کہ نبی کی زہرا کہ در پہ کدسی نبی کی زہرا کہ در پہ کدسی بھی سر چھکائے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے آقا تو اپنے رکبے میں سب سے آگے پڑے ہوئے ہیں مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے اسی میں رہتے ہوئے ایک بہت معروف کلام آج بہت عرصے کے بعد پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے آل نبی علی بیٹھے ہیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ خدا فرمایا مہبوبا زیرا ہاتھ چکے جدہ جدہ کیدہ ہے خدا فرمایا مہبوبا زمانے سارے تیرے بولو خدا فرمایا مہبوبا زمانے سارے تیرے سارے تیرے نے ہاتھ چکے گڑے ہیں زمانے سارے تیرے خدا فرمایا مہبوبا زمانے سارے تیرے نے یہ اس لیے کر رہے ہیں تے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے دیوانے سارے تیرے نے اللہ فرمایا مہبوبا میں خالق ساری دنیا دا تے تُو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تُو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نونا موڑی کسے منگتے نونا موڑی خزانے سارے تیرے نے خزانے سارے تیرے نے خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نونا موڑی خزانے سارے تیرے نے اس کو اسی انداز میں جو یہاں پر حضور کی نات پڑے ہیں ان کے لیے کہ کبر بچے کم میں آوے گا ترانہ کملی والے دا انتے بولو ذرا ہاتھ چکے کہنا ہے کملی والے دا کبر بچے کم میں آوے گا ترانہ کملی والے دا کتے تو زخے نہیں جا سکتا دا دیوانا کملی والے دا دیوانا کملی والے دا دیوانا کملی والے دا آج اب ہم یہاں آئے تو سب نے لنگر کا احتمام کیا اور لنگر ہمارے لیے کیا ہے کہ نبی دے پاک لنگر وچ خدا رکھیاں شفا مانے جوڑا لنگر کھانا بولو ذرا سبحان اللہ نبی دے پاک لنگر وچ خدا رکھیاں شفا مانے مل کے میں جو کھانا میں جو پینا اے سارا کملی والے دا میں جو کھانا میں جو پینا اے سارا کملی والے دا اے سارا کملی والے دا اے سارا کملی والے دا محمد فاطمہ مولا علی شبیرت شبر کہہ تو سبحان اللہ محمد فاطمہ کون فاطمہ فاطمہ تمام خلق میں شاہِ انام بن جائے رسول پاک کا قائم مقام بن جائے کمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو کہ جس کو گود میں ڈالے امام بن جائے اے سارا اللہ محمد فاطمہ مولا علی شبیرت شبر اے نا پنجاں چونتیس دا ہے اے نا پنجاں چونتیس دا ہے نظارا کملی والے دا ماشاءاللہ نظارا کملی والے دا منکبت سے پہلے بلکل نہیں منکبت اس سے پہلے اپنا ایک معروف کلام یہ ساؤنڈ والے بھائی کا حکم ہے وہ بھی میں پیش کر رہا ہوں پشتو نات ہے جو میری پیچان ہے اس کے دو شیر ہاں نوابا سمرہ خیستان نبی سلطان دے ترجمہ ترجمہ کہ مرحبا بابا 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 سمرہ خیستان نبی سلطان دے بابا بابا سمرہ خیستان نبی سلطان دے بابا 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 نشتان نبی سلطان دے بابا 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 سمرہ خیستان نبی سلطان دے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اپنی اولیوں کو کلم کیا شاعر کہتا اگر وہ سرکار کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا سنیے انتظامیہ والوں کو لیے خصوصی طور پر ادرہ کہتے ہیں ہم سبحان اللہ کیا کہا مصر کی عورتوں نے ایک خزو چے یوسف لی دو گتے کڑے کلم نو دا کئی لی دنے وے سرور آلم توجہ ویک کے یوسف لکی تی انگلیاں کلم اوئی تکلے ہندے گدے جے سرور آلم کیوں نہ اسی کہ پھر لیں دی دلتے چھوڑیاں اے میرا بی ماں نے باہا سم رکھے سانبی سلطان دے کہ پھر لیں دی دلتے چھوڑیاں پھر لیں دی دلتے چھوڑیاں اے میرا بی ماں نے کاری سب کر رہے ہیں پھر پڑھیں خزوچے یوسف علی دو گتے گڑے کلم نوڈا کئی لی دلے وے سرورِ عالم توجہ ہے اس کے بعد اس سے بھی بڑا شیر پڑھنا ہے میں نے ادھر والی بھی کہتے ہیں سبحان اللہ تو کیا ہوتا کہ پھیر لیں دی دلتے چھوڑیاں اے میرا ایمانِ بارا حاضرین اس محفل کا میری حاضری کا قبلہ شاہ جی کے سامنے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا شیر پڑھنے لگا ہوں اب اس پہ مجھے پتہ لگے کہ اہلیانِ حافظہ باد اس کو کیسے سماد کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے سوئی گری اندھیرہ تھا نہ ملی حضور تشریف لائے حضور نے تبسم فرمایا کہفیت بدل گئی اب وہاں کہفیت بدلے یہاں آج کی رات کی بڑی سبحان اللہ آ جائے شیر سنیئے کہ مور بی بی ستن پسے یوش پہ گرزے دل پاک رسول مسکے شلو ستنو زنے دل توجہ بی بی آئی شاہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئی اب سن کے سبحان اللہ کہنا ہے مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئے 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 تو بی بی نے فرمایا کہ چیرہِ محبوب ہے چیرہِ محبوب ہے یا چاگری کا چاگ ہے بابا سمرک ہے سانبی سلطان دے بابا سمرک ہے سانبی سلطان دے بابا سمرک ہے سانبی سلطان دے سلطان دے یا رسول اللہ یا علیہ بس حیدری پہ آ گیا میں حیدری پہ آ گیا میں رزوی بھائی ہو میں نہیں ہوتا پریشان علی وارث ہے جیتا علی وارث ہاتھ چکے بولیں علی وارث ہے بولو علی وارث ہے بولو علی وارث ہے بولو علی وارث ہے کیونکہ میرا سائیں میرا ایمان علی بارس ہے بولو علی بارس ہے میرا سائیں میرا ایمان علی بارس ہے شیر دیکھو ہر نئے دن میری عزت پہ نکھاراتا ہے ہر نئے دن میری عزت پہ نکھاراتا ہے کہ میرے حاسد ہیں پریشان علی بارس ہے بولو علی بارس ہے بولو علی بارس ہے ہر نئے دن میری عزت پہ نکھاراتا ہے ہر نئے دن میری عزت پہ نکھاراتا ہے ارے میرے حاسد ہیں پریشان علی بارس ہے بولو 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 علی بارس ہے اور آخری شیر آخری شیر کیا شیر ہے کہ میرے دشمن قبلہ شاہ جی کے موجودگی میں میں ایک شیر پڑھ دوں میرا دل چاہ رہا ہے میرے مولا کی ذات وہ ہے کہہ تو سمان اللہ اوہ وہ جلتی دھوپ میں سہرا کو آب دیتا ہے بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے یہی تو علم لدنی کا موجزہ یار ہو علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے سنیے اوہ 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 میرے دشمن بھی میرے سامنے آئے تو ڈریں میرے دشمن بھی میرے سامنے آئے تو ڈریں یہ بھی ہے ہے دری فیضان علی بارس ہے بولو علی بارس ہے بولو علی بارس ہے بولو علی بارس ہے بولو علی بارس ہے کیにید ST traffic میرے ten میرے آپ 直و میرے آپ میرے آپ